بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور رمضان المبارک کو انجوائے کر رہے ہوں گے اچھے سے تو آج میں اپنا ولوگ لے کر آئی ہوں یہ ہے سکسٹھ مطلب رمضان کا ولوگ ہے تو آج میں شٹارٹ کر رہی ہوں اپنا ولوگ تو یہاں پہ میں نے کچن میں آگئی ہوں اور سب سے پہلے میں افتار کی تیاری کرنے لگی ہوں تو یہاں پر میں تربوس کو کٹ کر کے پیس میں جلدی سے رکھ دوں گی کیونکہ اس طرح سے رکھنے سے تھنڈی ہو جاتی ہے تو کھانے میں بہت مزی کا لگتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں جلدی سے تربوس کو پیسز میں کٹ کر کے رکھ لوں گی اور افتار کا جلدی جلدی میں کام کر لیتی ہوں پھر کھانا کا مطلب کی رات کا جو ڈینر ہے اس کا بھی پیپریشن کرتی ہوں ساتھ ہی بنا لیتی ہوں اس کا میں شوٹ نہیں کی ہوں پس افتار کا جو میں نے جو میں نے بنایا ہے وہ سب کر رہی ہوں میں تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ تربوس کو کٹ کروں گی سب سے پہلے پہلے اس کو سب سے پہلے فریز میں رکھ دوں گی پھر اس کے بعد بھی دوسرا کام پکڑوں گی کیونکہ رمضان المبارک میں تو بس ہاتھ کھالی نہیں رہتا ہے بس کچھ نہ کچھ ایک نائے کام نکلتے ہی جاتا ہے اور ایسا میرے ساتھ نہیں سبوں کے ساتھ ہے سبھی لوگ بیزی ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا ہے بلکل اور نین تو بلکل بھی پوری نہیں ہوتی ہے سیری میں بھی اٹھنا پڑتا ہے پھر نماز پڑتے ہیں پھر نین پھر نہیں آتی ہے اور ایسا سبھی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اتنا اچھا لگتا ہے اس مقدس رمضان شریف میں بہت اچھا لگتا ہے یہ مبارک مہینے میں اللہ پاک سبو کی دسترخوان کو اچھے سے سجائے رکھے رمضان مبارک میں سب کو توفیق دے اللہ تعالی تو جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں بنانے کی اس مہینے میں ہم لوگ وہ شوق سے بناتے ہیں سبھی کوئی شوق سے کھاتے بھی ہیں اور بتانے کیوں اللہ کی طرف سے ہے کہ ہر کچھ کرنے کا من کرتا ہے کام بھی کرنے کا من کرتا ہے عبادت بھی کرنے کا من کرتا ہے بہت مطلب کی دل عجیب سا بدل سا جاتا ہے جو پہلے دنوں میں ایسا نہیں لگتا ہے یہ صرف رمضان مبارک مہینہ میں ایسا لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ بہت مطلب کیا کیا بناوں یہ بناوں وہ بناوں اور عبادت پر جتنی ہو سکے جو بھی دل کرتا ہے بہت کچھ پڑھوں لیکن پھر بھی اللہ کی کرم سے جو بھی ہوتا ہے ہم کرتے ہی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے تربوس کو پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور آج میں افتار میں بناوں گی آلو بڑا تو اس کو ہم لوگ آلو بڑا بولتے ہیں یہاں پہ لیکن آپ لوگ سب آلو کے پکوڑے بھی کہتے ہوں گے آلو کے پکوڑے لیکن یہاں پہ ہم لوگ کے یہاں نا اس کو آلو بڑا بولتے ہیں تو یہ کچھے ہی آلو ہوتے ہیں انہیں چھیلتی بھی نہیں ہوں بس ہلکا سا واش کر کے اسے باریک بلکل پتلا سا کٹ کرتی ہوں بلکل باریک اگڑم دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا باریک پتلا میں نے کٹا ہے تو اس طرح سے اسے پتلی پتلی سلائسز میں کٹ کر کے پانی میں رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے اور بہت کو اس کو مطلب نمک اور پانی بوائل کر کے اس میں ہلکا سا ایک بھاپ دے دیتے ہیں لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتی ہوں بس ایسے ہی اس کو مطلب کی بیسن کی گھول میں فرائے کرتی ہوں تو بلکل بھی کچھے نہیں لگتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں تو یہ دیکھیں میں بہت پتلہ کٹتے ہوں اس کو تھوڑا سا بھی موٹا کٹ جائے گا نا تو مطلب کھانے میں پھر وہ کچھا پن لگے گا کچھا کچھا لگے گا اگر مطلب بوائل پانی میں اگر اس کو بھاپ دینا ہے تو تھوڑا موٹا بھی کٹ سکتے ہیں تو وہ سوٹ ہو جاتا ہے لیکن ایسے کچھا کٹنے سے ہی پتلا پتلا بہت ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں کن کن لوگ کو پتا ہے کون لوگ بناتے ہیں اسے ضرور بتائیے ہم لوگ تو بہت بناتے ہیں یہاں پر یہ یہاں کم مطلب کی آلو بڑا اس کو بھولتے ہیں اور یہ بہت کھانے میں اچھا لگتا ہے بلکل لائٹ سا لگتا ہے اور شربت رکھوا دیتا ہے تاکہ خوب چلڈ ہو جائے تھنڈی بہت زیادہ ہو جائے اس وجہ سے حالک کہ موسم نہیں ہے لیکن روزہ رکھنے سے لگتا ہے یہ صرف تھنڈ تھنڈ چیزے ہی کھاؤ ہوں یہ سارے کام میں جلدی جلدی سے نپٹا رہی ہوں یہ شربت میرا بن چکا ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں بازار گئی تھی یہ بکرا تھا یہ بکرا 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 تو میں تھوڑی سی یہاں پہ لائی ہوں تو میں ایک یہ لے کر کے میں سوچا تو اسے کٹ کر کے رکھ دوں گی اور پتا ہے جب میں نے اسے کٹ کر کے فریز میں رکھ دیا تو سوچا کہ جب افتار کا وقت ہوئے گا تو میں اس میں کالا نمک ہے کالی میرچ پاوڈر ہے سب چیز ڈالوں گی پر سب بھول گئی کیونکہ فریز میں رکھا رہ گیا اور مجھے دھیانی میرا بس ایسے ہی بھول گئی تھی میں تو اسے اور یہ میرے فریز کیے وے سموسے تھے میں نے دن بنایا تھے تو یہ بچے ہوئے تھے تو میں نے اسے فریز کر دیا تھا تو یہ میرے آج کام آگیا ہے تھوڑے سی میں افتار میں آلو برا بنا لوں گی اور افتار میں تھوڑا سموسا ہے جو ہم لوگ کے لیے بلکل ٹھیک ہے آرام سے ہو جائے گا تو اب یہ شام کا وقت افتار کا وقت قریب ہو رہا ہے کہ میں جلدی جلدی سے فرائے کرنے لگ گئی ہوں اور یہاں پہ میں سموسوں کو سب سے پہلے فرائے کر لے رہی ہوں کیونکہ دیشن کی چیزیں جب فرائے کرتی بھائی کیا بتاؤں بہت اچھے بنے تھے تو یہ دیکھئے میں اچھے سی براؤن کر کے گولڈن سنیرہ ہونے تک پرائے کر لوں گی زیادہ مطلب بلکل بھی براؤن اچھا نہیں لگتا پھر وہ کھانے میں ٹھیک سا لگنے لگتا ہے تو اسی لئے ہلکا سا لائت گولڈن براؤن ہو گیا ہے تو اب میں اسے نکال لوں گی پلیٹ میں اور اپنا میں اکی کر کے آلو برے کو تل لوں گی بیسن کو میں نے بیسن کا گول میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے ریڈی کر لی تھی اس کا میں شوٹ نہیں کیا وہ تو میں ایک لاغ میں دکھائی ہوں وہ تو پتہ ہی ہے بس ایسے ہی میں اس میں دھنیا کی پتی لیرہ نہیں ڈالتی ہوں بس سیمپل سی بھول بناتی ہوں بھوڑی گاڑی سی رکھتی ہوں اس میں آلو برے میں تو یہ مطلب کی اچھی لگتی ہے بھری 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 رکھتی ہے تو یہ میں ایک ایک کر سب بروں کو فرائی کر لوں گی روز سوچنا پڑتا ہے کل کیا بناؤں گی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ یہ ایک مہینے کا تیوہار ہے تو اس میں ڈیلی ہی کچھ نہ کچھ تو بناؤں گی سوچنا پڑتا ہے کل کیا بناؤں گی تو میں آرات میں ہی مطلب کی مائن میں سیٹ کر لیتی ہوں کہ کل کیا بنانا ہے سب چاہے وہ ڈینر ہو یا پھر یہ جو بھی سب سیٹ کر لیتی ہوں تو یہ ہاں پی نا کیلہ کٹ کر رہا ہے تو یہ میرا رہا تھا لیکن میں نے تھوڑا سا شوٹ کر لیا تو یہ دیکھی برو کو میں نے اس طرح سے گولڈن براؤن کر کے نکال لی رہی ہوں اس طرح سے سب ایک ایک کر کے میں تلتی جاؤں چینل کو سب کر کر اور ویڈیو کو لائک ضرور کر اس سے حصد حفظائی ہوتی ہے حمد بڑھتی ہے اور مجھے پلیز 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 مجھے سپورٹ کریں آپ لوگ میرے چینل کو گروھ کرنے میں تو میرے آلو برے پورے تل چکے ہیں فرائی ہو چکے ہیں اب میں پکوڑوں کو تل رہی ہوں یہ پکوڑا تو یہ میں مکس ڈال کی پکوڑے بنا رہی ہوں روز مطلب چینل کی ڈال کی پکوڑے سر بنا رہی ہوں تو یہ واقعی میں بہت مزی کا بنا تھا اتنا خستہ اور یمی تھا نا تیشتی کی کیا بتاؤ تو آپ لوگ بھی مکس ڈال کی پکوڑے ایک بار ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا بہت اچھا لگتا ہے اس میں وہی سب ڈالیے مولی کے پتہ پالک کے پتے جو بھی ہوں سپرنگ آنین ضرور ڈالیے اس سے نا تیشت میں اضافہ ہوتا ہے پکوڑے میرے ہو گئے ہیں پرائی اچھے سے ہو گئے ہیں فرائی اور یہ دیکھیں میں اس میں نکال لے رہی ہوں پلیٹ میں تو افتاری میری قریب قریب ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو ٹیبل میں لگا لی ہوں یہ دیکھئے ہم نے سب کچھ لگا لیا ہے ٹیبل پر اور افتار کا وقت ہو گیا ہے تو میری ویڈیو یہیں تک کی تھی اور میری ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو دعاوں میں یاد رکھئے گا نیک خواہشات اور نیک دعاوں کے ساتھ میں لیتی ہوں اجازت ملتی ہوں میں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سار خیال رکھ اللہ حافظ